اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب لینک کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹ کر سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں آپ کو ریوائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ روافز کے کچھ عجیب سے عقائد ہے ان کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ رافزیوں کے ہاں بڑے عام ہیں اس سے پہلے ایک سوال ہے میرا کہ آپ نے دیکھا ہوگا روافز کے ہاں یا شیعوں کے ہاں جو اثنہ عشریہ شیعہ ہیں جتنے آئمہ ہیں وہ سب کے سب امام حسین کی اولاد سے امام حسن کی اولاد سے کسی کو یہ درجہ امامت پر نہیں مانتے عجیب سی بات ہے حالانکہ جس طرح امام حسین کی اولاد میں اللہ نے ولاید رکھی امام حسن کی اولاد میں بھی ولاید رکھی لیکن ایک عجیب سی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کی اولاد کے تو اولیاء کو درجہ امامت پر رکھا لیکن امام حسن کی اولاد کے اماموں کو اولیاء کو امامت کے درجہ پر نہیں رکھا لیکن یہ ہے کہ مجھے ابھی تک ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ملی الحمدللہ سممہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں امام حسین کی اولاد سے علم حاصل کیا وہاں امام حسن کی اولاد سے بھی علم حاصل کیا ان کے جو عقائد ہیں کچھ وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑی احرانی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں یہ عقیدے موجود ہیں آئمہ ماسومین کو لے کر مثال کے دور پر وہ کہتے ہیں کہ مخلوق پر اللہ کی حجت امام کے بغیر قائم نہیں ہوتی لیکن اللہ نے تو حجت قائم کر دی ہے اماموں کے بغیر اب کیا ہوگا یعنی یہ جو آئمہ ماسومین کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر میں صرف اللہ کے نبی معصوم ہیں اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم کے درجہ میں نہیں ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں اچھا ان کے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ امام کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی لیکن دنیا تو آج بھی قائم ہے اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اماموں کو ماننا اور پہچاننا ایمان کی شرط ہے آپ دیکھیں نا ایک اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اماموں اور امامت پر ایمان لانے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم سب پیغمبروں اور آسمانی کتب کے ذریعے آیا ہے بھئی کون کون سی آسمانی کتب میں یہ خوشخبری ملی ہے کہ آپ لوگوں کو تو پتا ہے اور کسی کو خبر ہی کوئی نہیں ہے پھر کہتے ہیں جی ایمان کی اطاعت رسولوں ہی کی طرح فرض ہے ایک عجیب کونسپٹ ہے بندہ سنتا ہے پڑتا ہے تو اس کا دماغ ہل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی کونسپٹ ہیں ان لوگوں کے اچھا یہ خود بھی نہیں مانتے جہاں اماموں نے ان کے کچھ کہا ہے تو وہ اماموں کی بھی نہیں مانتے اس کا آپ دیکھ لیں اماموں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو زنجیروں سے مارو اور چھوڑیوں سے مارو کیا اماموں نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام پہ یہ زبان درازیاں کرو عجیب لوگ ہیں اماموں کی بھی نہیں مانتے پھر یہ بھی ان کے ہاں ہیں کہ امہ کوئی اختیار ہے جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں یہ تو یہود کا کونسپٹ ہے عیسائیوں کا کونسپٹ ہے بھئی مسلمانوں کا کونسپٹ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حلال اور حرام تو بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے اور یہ حق کسی کو نہیں ہے اچھا ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ عائمہ کی طرح عائمہ بھی معصوم ہوتے ہیں تو بھئی پھر ہاتو برہانا کم دلیل لے کر آؤ اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اماموں کا حمل ماں کے رحم میں نہیں بلکہ پہلوں میں قائم ہوتا ہے عجیب کونسپٹ سے ان لوگیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عائمہ معصومین کو ماننے والے شیعہ اگر ظالم اور فاسق و فاجر بھی ہیں تو بھی جنتی ہیں اور ان کے علاوہ مسلمان اگر متقی پریزگار ہیں تو بھی جہنمی ہیں ایک عجیب سے کونسپٹ سے امین بندہ کہتا ہے کہ یا ریلی پھر ان کے ہاں عائمہ کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور دوسرے انبیاء سے بڑا ہے ایک عجیب کھلوار منا کے رکھا ہے قرآن و حدیث کو اور ان کے ہاں یہ باتیں تو میں نے جی انہوں نے رمضان ٹرانسویشن میں پاکستان میں ایک عامر لیاقت کا نام آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی لوگ تو جانتے ہیں بہرحال اچھے لفظوں میں تو نہیں جانتے لیکن جانتے ہیں انڈیا کے لوگوں کا مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اس سے واقف ہیں کہ نہیں شاید آئے واقف ہوں کیونکہ بھارتی میڈیا پر بھی عامر لیاقت آتا رہا ہے تو بہرحال اس کے پروگرام میں رمضان میں ان کا ایک آیت ہروافز کا ایک رافزی آیا تھا اس نے ٹی وی پر کہا ہے یہ میرے خواہد سے شاید بول ٹی وی تھا ہے کون سا کہ ہاں جی ہم تو مانتے ہیں آئمہ معصومین کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں استغفراللہ لازم پھر یہ آئمہ کو ما کانا و ما یکون کا علم بھی یعنی یہ اس قسم کے بھی ان کے عقیدیں ہیں اچھا ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آئمہ پر بھی بندوں کے دن اور رات کے عامال پیش ہوتے ہیں اچھا پھر ان کے ہاں ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ آئمہ کے پاس فرشتوں کی عام درفت ہوتی ہے تو بھئی یہ فرشتہ کون سا ہے اللہ نے تو اس طرح کا کوئی حکم نہ قرآن میں نہ پھر احادیث نوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے لیکن ہاں ان کے پاس ہیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں کے ہر جمعے کی رات آئمہ کو مراج ہوتی ہے وہ عرش تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بے شمار نئے علوم عطا کیے جاتے ہیں یعنی ایک عجیب معاملات ہیں ان کے ہاں اس طرح ان کے ہاں یہ عقید ہیں ان سے پوچھیں آپ ان کے ہاں یہ ہیں معاملے یہ بولتے ہیں کئی کئی بول جاتے ہیں کئی کئی نہیں بولتے ان کے جو آپ ان کی تقریریں سننے ہیں یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں ایسے عجیب و غریب ان کی منطقیں ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے یہ کدر سے آ رہی ہیں پھر وہ یہ بھی ہے کہ آئمہ وہ سب علوم جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرشت و نبیوں اور رسولوں کو عطا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس علم ہوتے ہیں پھر ان کے پاس جو ہے آئمہ اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں اور ان کی موت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے یہ بھی ان کے ہاں کونسپٹ ہیں حالانکہ قرآن تو بالکل اس کے الگ بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی جان کو معلوم ہی نہیں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتِ کہ اس کی جان کہا قبض ہوگی پھر ان کے ہاں ایک اور کونسپٹ ہے کہ آئمہ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں جس کو چاہے دیں 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 اور بخشتیں یہ مطلب اللہ کے بندو آمین ایک لمحے کو سوچو مسئلہ کیا ہے قرآن سے دوری قرآن پڑھتے ہیں اگر تو خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اور پھر ان کے ہاں ایک دو اور باتیں کر لیتا ہوں پھر آج کے درس کو یہی اختتام پذیر کریں گے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک درس میں میرے خیال سے اگر اتنا ہی مجھ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا ہی میں بتا دوں تو میں تو اندر سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے کونسپٹ سے ان کے کہتے ہیں اللہ نے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر جو امانت پیش کی تھی وہ جس کا بوجھ اٹھانے سے ان سب نے انکار کر دیا تھا وہ امامت کا مسئلہ تھا یعنی یہ ایسی بات ہے جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں لیکن ان کے ہاں ہیں عجیب لوگ ہیں اچھا پھر یہ کہتے ہیں ایک اور آخری بات آج کے درس کی کہ قرآن میں پنچتن پاک اور تمام آئمہ معصومین کے نام تھے وہ نکال دئیے گئے یعنی یہ اتنا بڑا بہتان ہے جو پوری امت مسلمہ پر ہے تو ان عقائد و نظریات میں جو یہ آئمہ معصومین کے متعلق رکھتے ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کس قدر گمراہی ہے کس قدر گمراہی ہے اور کتنے یہ حق سے دور ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کینہ اور بغض اتنا بھرا ہوا ہے اتنا بھرا ہوا ہے بات بات پر لانتیں کرنا بات بات پر زبان درازیاں کرنا گالیاں دینا اور کسی کے اوپر کوئی بھی بات کر دینا استغفراللہ العظیم یعنی یہ وہی بات ہے کہ شریف اپنی شرافت سے ڈرا اور یہ سمجھے کہ ہم سے ڈرا انسان کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے کہتا ہے کہ ان کے آگے بول کے تو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ بندہ اب انہیں کیا کہے سوائے سمجھانے کے اور کیا کہہ سکتے ہیں بس یہی ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ٹھیک بات نہیں ہے جس پر آپ لوگ اتنا زور دیتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا یہ اللہ سے ہدایت مانگو ہدایت مانگو غیر المغضوب علیہم وَلَا دَّعْلِينَ گمراہی کے راستوں سے بچو کیونکہ وہ راستے جنت کی طرف نہیں جاتے ہمارا کام ہے دعوت دینا اصلاح کی آگے انسان خود جانے اگر اس نے جانبوچ کر ایک راہ اختیار کی ہے تو پھر ہمارے اوپر سے یہ بوجھ اٹ گیا ہے کیونکہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارا کام تو بس اس پیغام کا پہنچا دینا ہے ہم کوئی زور زبرزستی تو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اپنے نبی سے بھی یہی فرمایا کہ آپ ان پر داروغہ تو نہیں ہیں آپ کا کام پیغام کا پہنچا دینا ہے تو بس پیغام کا پہنچا دینا ہے آگے یہ جانے ان کے عامال جانے اللہ ہدایت دے ہم تو سب کی ہدایت کی دعا کرتے اور اگر کوئی غلط سخت بات کرتا بھی ہمارے لئے تو ہم اس کا جواب نہیں دیتے نہ سختی سے نہ کچھ ہم تو پھر بھی دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں پہ انسان کوئی سخت بات غلط بات گندی بات اگر اپنے دماغ اپنے زبان سے کرتا ہے تو اس کا ظرف ہے وہ اپنا ظرف کا اظہار کرتا ہے کیونکہ آلِ بیعت کی تعلیم یہ ہے ہی نہیں آلِ بیعت تو کوئی سخت بات کرتا بھی تھا تو یا تو اس کو اگنور کر دیتے تھے یا اس سے نرم بات کرتے تھے اور اس طرح کی زبان آلِ بیعت استعمال ہی نہیں کرتے تھے تو وہ عجیب بات ہے کہ نام کوئی آلِ بیعت کر لے اور زبان یزیدیوں والی استعمال کرے تو پہلے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ اصل میں کس کو فالو کر رہا ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ سراہی سر نگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو اس لیے پیمانے بھرنا ہمارا کام ہے سراہی بننا ہمارا کام ہے کہ خالی برتن تو پھر شور ہی کرتا ہے تھوتا چنا باجے گھنا کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں